بولی ووڈ میں اس صدی کے سب سے بڑے ادھکار ڈان آف بولی ووڈ انسائیکلو پیڈی آف ایکٹنگ امیتاب بچن صاحب کو آنان فانان امرجنسی کے اندر ہسپتال منتقل کیا گیا ان کی زندگی اس وقت خطرات سے دو چار ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ان کو دل کا دورہ پڑھا لیکن حقیقت کیا ہے کیونکہ اس وقت جو کوکیلہ بین امبانی ہسپتال کے اندر وہ موجود ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس ہسپٹل کا اناؤگریشن بھی کسی اور نے نہیں بلکہ امیتاب بچن صاحب نے کیا تھا اور امیتاب بچن صاحب کو اسی ہسپتال میں لے جائے گیا امرجنسی کے اندر لے جائے گیا یہ ان کا روٹین چیک اپ نہیں تھا ان کو امرجنسی کے اندر وہاں پر لے جائے گیا اور وہاں پر کہا جانے لگا کہ ان کی انجیو پلاسٹی کی جاری ہے اب انجیو پلاسٹی ہے انجیو گرافی کا نام آتا ہے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یار دل کا دورہ پڑا ہے دل میں بلوکیج ہے اسی وجہ سے اس عمل سے گزارا جا رہا ہے اور یہ ایک بڑی کومن پریکٹس ہوتی ہے کسی بھی دل کے مریض کے لیے انجیو پلاسٹی اور انجیو گرافی کروائی جاتی ہے اسٹنڈ ڈالے جاتے ہیں لیکن امیتاب بچن صاحب کے ساتھ اس سے زیادہ سنگین معاملہ ہے ان کے گھر کے ذرائع سے ہسپتال ذرائع سے جو خطرنا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کو خوش آمدی میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وچ سلمان مرزا جناب کیا حال ہے کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتا ہوں دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں فیرو آفیت سے ہوں صحت مند ہوں تندرست ہوں اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی نے وقت نکالا ہے ویڈیو کے آغاز میں تہے دل سے آپ سبی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب حیرت انگیز چوکا دینے والی اور افسوسنا خبر اس وقت بھارت سے نکل کر آگیا ہے بلکہ یہ کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ بولی ووڈ یا بچن خاندان سے خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے انسائیکلو پیڈیا آف ایکٹنگ اس صدی کے سب سے بڑے اداکار ڈان آف بولی وڈ امیدہ بچن صاحب آنن فانن اچانک ایمرجنسی کے اندر ان کو ہسپتال منتقل کیا گیا ان کی حالت اس وقت کافی زیادہ خراب ہے اور ان کی بقاعدہ طور پر سرجری کی جا رہی ہے ایک آپریشن کیا جا رہا ہے اور جان بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کی انجیوپلاسٹی ہوئی ہے یوشلی طور پر انجیوپلاسٹی اس وقت کی جاتی ہے جب آپ کو دل کا دورہ پڑے اور دل میں بلوکی ہے جو اس لئے انجیوپلاسٹی اور پھر انجیوگرافی کی جاتی ہے لیکن امیدہ بچان صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہے کیونکہ کچھ عرصے پہلے پچھلے سال ہی امیدہ بچان صاحب دورانے شوٹنگ ان کی ایک شوٹنگ چل رہی تھی دیپیک اپڑو کون کے ساتھ وہ موکے بل زمین پر آکے گرے تھے اور ان کا جو سینہ تھا وہ بلکل ایک پتھر پر آکے لگا تھا موکے بل گرے تھے اور ان کی جو پسلیاں ہیں گریمز ہیں ان میں بقاعدہ طور پر فریکچر ہوا تھا اور کافی عرصے تک وہ ہسپتال کے اندر ایڈمیٹ تھے لیکن ابھی اچانک ان کو کیا ہوا ہے کوکیلا بین دروبائی امبانی ہسپتال میں ان کو منتقل کیا گیا اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ہسپٹل کا اناؤگریشن بھی کسی اور نے نہیں بلکہ ابیتہ بچان صاحب نے کیا ہے اس وقت کیا ان کے حوالے سے ان کی طبیعت کے حوالے سے کوئی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں انسٹاگرام پر آپ مسترابطہ کر سکتے ہیں سلمان.مرزAA یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے چاہیں تو آپ فالو کر لیجئے جو آپ میسج کریں گے انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ آپ کے میسج کا ریپلائی میں ضرور کروں جناب آج جمعہ کے روز ہی امیتہ بچان صاحب کو کوکیلا بین ہسپتال منتقل کیا گیا اور بتایا گیا کہ جناب ان کی جناب بلوکیج ہو گئی تھی دلی طور پر یہ اس وقت کی جاتی ہے جب آپ کے دل کے اندر کوئی بلوکیج ہو آپ کے دل کے اندر خون کی روانی میں رکاوٹ ہو اس وجہ سے کی جاتی ہے لیکن ان کو دل کا دورہ نہیں پڑا ہے کچھ خبریں یہ چل رہی ہیں میں نے اپنے ذرائع سے کنفرمیشن کی تو یہ خبریں چل رہی ہیں کہ جناب ان کو دل کا دورہ پڑا ہے لیکن ایسا نہیں ہے ان کی دل میں بلوکیج نہیں ہے ان کو دل کا دورہ نہیں پڑا ہے انجوپلاسٹی ان کی ہو رہی ہے ٹانگ ہے لیکس ہیں اس کے اندر خون جمنا شروع ہو گیا تھا ایک وین ہے جہاں پر بلوکیج ہو گئی تھی اور اس کے بعد وہ سوجن کا شکار بھی ہونے لگی نیل بھی پڑھنا شروع ہو گیا کافی دنوں تب اس کو نگلیٹ کر رہے تھے اگنور کر رہے تھے ابھی کل پرسوں کی ویڈیو میں نے دیکھی تھی وہ اپنے بیٹے ابھی شیخ بچن کے ساتھ ایک جو ایونٹ ہو رہا ہے شاید کرکٹنگ ایونٹ ہے وہاں پر جا کے وہ ان کی ٹیم بھی ہے غالباً اور اس کی پروموشن کے لیے وہاں پر موجود ہے ایک یاسی سال ان کی عمر ہے ایٹی ونئرز ہولڈ اور اس سب بھی وہ اتنے ایکٹیو ہیں جتنے آپ سمجھ لیں کہ تیس پہ انتیس سال کا لڑکا ایک ایکٹیو ہوتا ہے وہ اپنی شوٹنگ پر جاتے ہیں وہ جوگنگ بھی کرتے ہیں وہ سپورٹس کی ایکٹیوٹیز میں بھی حصہ لیتے ہیں کل پرسوں ہی میں نے ان کو دیکھا تھا بلکہ ان کے ایک ہم شکل نے ان سے ملاقات کی تھی اور ان کے پیر چھوئے تھے جو کہ کافی زیادہ وائرل ہو رہی تھی ویڈیو اچانک جب یہ آج خبر نکل کر آئی تو میں حیرت زدہ ہو گیا کہ یہ اچانک ایسا کیا ہوا تو یہ ان کے پاؤں میں خون کی بلوکی جو رہی تھی لیک کے اندر تانگ کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں اس کی وجہ سے ان کو اسپتال منتقل کیا گیا اور بتایا جارہا ہے کہ جناب حالت تھوڑی تشویشناک ہے مطلب آپ ہی سمجھنے کے انڈر کنسٹریشن جو ہوتی ہے سارے معاملہ وہ ساری چیزیں ہیں لیکن کس حد تا خطرناک ہے یہ تو ابھی آنے والا وقت ہی بتائے گا کیونکہ اب یہ انیشل سٹیج ہے اور میں جب یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اب یہ بتائے کہ جناب ان کی سرجری ہو رہی ہے جو ان کا کوکی لپین ہسپتال ہے یہاں پر ان کی سرجری کی جاری ہے پچھلے سال ان کے ساتھ ایک بڑا اندھوناک فاقیہ پیش رہا تھا ایک فلم کی شوٹنگ وہ کر رہے تھے جو بھارت کا شہر ہے حیدرباد وہاں پر ری شوٹنگ کا سلسلہ چل رہا تھا اور دورانے شوٹنگ وہ مو کے بل زمین پر آ کے گرے اپنے سٹنڈز وہ خود کر رہے ہوتے ہیں سمر میں بھی مو کے بل جب وہ زمین پر آ کے گرے تو بھائی تمام لوگوں انا حیرت زدہ ہو گیا ان کو سمجھ نہیں آئے کیا کرنا انہوں نے جا کر ان کو سیدھا کیا تو ان کے مو سے خون آ رہا تھا اور جب وہ سینے کا بل نیچے گرے تھے اس کے بعد ان کو ہسپتال منتقل کیا گیا غالباً جو ہیدرباد ہے یا کولکتہ کے ہسپتال میں ان کو منتقل کیا گیا تھا اور اس کے بعد ان کو ممبئی کے ہسپتال شفٹ کیا گیا طویل عرصے تک وہ ہسپٹل کے اندر ایڈمنٹ تھے طویل عرصے تک وہ ہسپٹل کے اندر ایڈمنٹ تھے کیونکہ ان کی جو رفز تھی وہ فیکچر ہو چکی تھی جو آپ کہتا ہے نا یہ پسلیاں ہوتی ہیں یہ مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی پھر ریکاوری میں کافی زیادہ ٹائم لگا اور اس کے بعد پھر ایک وقت ایسا آئے تھا کہ ان کو گھر تو منتقل کر دیا تھا لیکن پانچ ڈاکٹرز کا پینل تھا جو ان کے گھر کے اندر بقاعدہ ہر وقت موجود رہتا تھا اور ایک وقت ایسا ہوا کہ رات کے پہر ان کو دوبارہ ہسپتال منتقل کیا گیا کیونکہ ان کے خون موز سے آنا شروع ہو چکا تھا تو امیتاب بچن کا جو پچھلے ایک ڈر سال کا جو یہ ٹائم پیریڈ ہے اس میں وہ کافی زیادہ ایکٹیو بھی ہے لیکن کافی زیادہ بیماریوں کا شکار بھی ہوئے ہیں اس سے پہلے بھی مجھے یاد پڑتا ہے شاید کافی ایٹی فور یا ایٹی فائف کی بات ہے اب امیتاب بچن صاحب ایک فلم کی شوٹنگ کر رہے تھے اس وقت بھی امیتاب بچن صاحب کے ساتھ بڑا خوفناک اور خطرناک قسم کا حادثہ پیش آئے تھا اور سننے میں آیا کہ جناب تقریبا تیس سے پینتس کے قریب خون کی بوتلیں ہیں جو کہ ان کو چڑھائی گئی تھی جس میں سے ایک بوتل کے اندر آپ ہی کہلیں کہ ایک بیماری تھی ہیپٹائٹس کی جو بیماری ہوتی ہے اور اس وقت ان کی حالت احسی تھی کہ اس تمام بوتلیں ان کو چڑھا دی گئی تھی اور وہی بوتل جس کے اندر ہیپٹائٹس تھا بینہ چیک کیا چڑھائی گئی تھی اور آج تک ان کو وہ بیماری لہا کے کیونکہ پھر زیادہ سی بات ہے خون کے اندر آگئی تو پھر اس کو نکالنا نیکس ٹو ایمپوسیبل سوال ہی نہیں پیدا ہوتا امیتاب بچن صاحب اپنی زندگی میں کافی زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں فلموں کی شوٹنگ کے اندر اسپورٹس کی ایکٹیوٹی کے اندر تمام چیزوں کے اس عمر میں بھی جا کے وہ اپنے سٹنٹس خود کر رہے ہوتے ہیں لیکن حیرت رندگی اس طور پر یہ واقعہ پیش آیا ہے میں امید کرتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو اس جو حادثہ ہے اس سے جلد باہر آنے کی توفیق ادا فرمائے ان کی جلد سے ہیتیابی کیونکہ یار بے تہاشا لوگ ان کو پیار کرتے ہیں بھارت کے اندر پاکستان کے اندر پوری دنیا کے اندر امیتاب بچن صاحب کے فینس اور نو ڈاؤٹ اس صدی کے اندر ان سے بڑا ایکٹر نہ ہے اور نہ ہی آئے گا اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ کومنٹ سیکشن اپنی رائے کا اضحار ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی خیال رکھی گا اپنا اللہ حافظ موسیقی موسیقی